ایر کموڈور عبدالس ستار الوی جالندر کے ایک فوجی گھرانے میں چار نومبر انیس سو چواریس کو پیدا ہوئے انیس سو تریسٹھ میں پی ایف اکاڈمی رسالپور کے نمبر چالیس جڈی پی کورس سے منسلک ہوئے اور تیرہ جون انیس سو پینسٹھ کو بحیثیت فائٹر پائلٹ گریجویٹ ہوئے انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران ستار الوی نے ایک نوجوان پائلٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دی انیس سو چوہتر کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران عبدالس ستار الوی شام کی فضائیہ کے ساتھ خدمات سے انجام دیتے رہے اس وقت شامی فضائیہ قرآن بیگ ٹونٹی ون تیاروں سے لیس تھی جبکہ اسرائیلی فضائیہ کے پاس جدید فینٹم اور مہراج تیاروں کی قصرت تھی ان نامسائد حالات کے باوجود الوی نے اپنے پاکستانی ہوابازوں کے ساتھ اسرائیلی فضائیہ کا ڈٹ کر مقابلہ کی قدرت نے ان کی قسمت میں ایک ایسا عزاز لکھ رکھا تھا جو شاید کسی اور کو نصیب نہیں ہو انیس اپریل انیس سو چوہتر کیسے پہل اسرائیلی فضائیہ کے خلاف جارہانہ جنگی فضائی گشت کرنے والی فارمیشن میں عبدالس ستار الوی بھی شامل تھے فضائی نگہبانی کے دوران انہوں نے دیکھا کہ اسرائیلی فضائیہ کے دو فینٹم اور دو مہراج تیاریں بڑی تیزی سے ان کی فارمیشن کی طرف پڑھ رہے ہیں اچانک دشمن کی فارمیشن کے دو مہراج تیاروں نے ان کی فارمیشن پر حملہ کیا الوی اپنے لیڈر اور باقی ساتھیوں کو الیٹ کرنا چاہتی تھی مگر ساتھ ہی اسرائیلی جہازوں نے آپ کی فارمیشن کے ریڈیو سسٹم کو جام کر دی اسی لمحے الوی نے فیصلہ کیا کہ وہ تنے تنہا دشمن کا مقابلہ کریں گے دشمن کی پوزیشن، رفتار اور عددی برطری کے باوجود انہوں نے نہائیت بہدری سے دونوں جہازوں کا مقابلہ کیا اور پلک جھپکتے میں آپ اسرائیلی مہراج کی پشت پر آئے اور چشم زدن میں اس کو مار گرائے دوسرا جہاز جو کہ خطرناک صورتحال کو بھام چکا تھا حملہ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر گیا اسی طرح پاک فضائیہ کے اس نڈر ہواباس نے اسرائیلی فضائیہ کا غرور خاک میں ملا دی پاک فضائیہ دنیا کی واحد فضائیہ ہے جس کو اسرائیلی جہاز گرانے کا اعزاز حاصل ہے شجاعت اور بہدری کا بھی مثال مظاہرہ کرنے پر انہیں شام کے عالی فوجی اعزازات وسام شجاعت اور وسام فارس سے نوازا گیا پاک فضائیہ نے بھی اس بے مثال کارنامے پر آپ کو ستار جرت سے نوازا بطن واپسی کے بعد ستار علوی ملک و قوم کی خدمت پر ہمیشہ معمول رہے نوے کی دہائی میں جب پاک فضائیہ کو جدید ایف سیون پی تیاروں سے لیس کیا گیا تو آپ نے ان کی ٹکشن میں قلیدی کردار ادا کیا آج بھی پاک فضائیہ میں آپ کو مگ اور ایف سیون جہازوں کا ماہر درین ہواباز سمجھا جاتا ہے آپ کو ان ناقابل فراموش خدمات پر ملک و قوم اور بالخصوص پاک فضائیہ سلام پیش کرتی ہے